السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گی بہت ہی سپیشل اور بہت ہی شاندار کم ٹائم میں بننے والا ترکیش حلوہ جس کو ہم لوگ تہینی کا حلوہ بھی بولتے ہیں تلکی برفی بھی بولتے ہیں لیکن آج کا یہ حلوہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے مزے کا بننے والا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے کم ٹائم میں بینہ محنت کے گھنٹوں چولے کے آگے کھڑے ہوئے بغیر اگر کوئی حلوہ بنانا ہے تو آج کی یہ رہ سے بھی آپ کے لئے ہے کھانے میں بہت لذیذ اور بنانے میں انتہائی آسان سا یہ حلوہ جو ہے کس طرح سے بنائے جاتا ہے تو شروع کرتے ہیں اس کو بنانا سب سے پہلے جو ہے یہاں پر ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں شامل کریں گے ایک کپ سفید تل یہ کپ جو ہے میجرنگ کپ ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بھی انہی کپ سے ہی میجرمنٹ کرنی ہے سمپل گھر میں جو ٹی کپ ہے آپ نے وہ لینا ہے لیکن پھر وہ ہی ایک کپ لے کے ساری جو میجرمنٹ ہے پھر آپ نے اسی سے ہی کرنی ہے اب یہاں پہ ہم نے جو سفید تل لیے ہیں ہم نے ان کو ڈرائی روست کرنے چولے کی آنچ یہاں پہ لو میڈیم کے درمیان پہ رکھنی ہے لو کی طرف ہی رکھنی ہے میڈیم پہ بھی نہیں جانا آپ نے کیونکہ یہ جو تل ہیں ہم نے ان کو جلانا نہیں ہے یہ بہت جلدی اگر آنچ زیادہ ہو تو یہ بہت جلدی جلنا شروع جاتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ان کو ہلکی آنچ پہ جو ہے ڈرائی روست کریں گے اور کانٹینیو سی اس کے اندر چمچ چلاتے رہیں گے اور اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جی کتنے ٹائم کے لیے ہم نے ان کو ڈرائی روست کرنا ہے سیمپل آپ نے اس کو جو ڈرائی روست کرنے کا ٹائم ہے آپ نے اس کو پانچ سے چھے منٹ اس سے زیادہ نہیں کرنا جب تیل ڈرائی روست ہوں گے نا یقین کریں اتنی اچھی ان کی خوشبو آئے گی نا اور پھر آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ بس اب ہم نے چولہ کو بند کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں چولہ بند کرتے ہیں پین کو جو ہے چولہ سے اتارتے ہیں اب اگلا جو کام ہے یہ جو تیل ہے ان کا پیسٹ بنانے کے لیے اور اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک فوڈ پروسیسر لیا ہے آپ کے پاس جو گرائننگ جار ہے اور آپ جس کے اندر کوئی پیسٹ بناتے ہیں تو آپ نے اسی میں ہی اس پیسٹ کو بنانا ہے سارے یہ جو تیل ہیں ہم نے اس فوڈ پروسیسر میں شامل کرنا ہے اور ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتی ہوں کہ یہ جو تیل ہیں یہ نیم گرم سے ہی ہیں بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈے ہیں کیونکہ گرم تھوڑے سے گرم تیل ہوں گے تو ہی ان کا پیسٹ بہت اچھا بنے گا تھنڈے ہوں گے تو پیسٹ اتنا اچھا نہیں بنے گا تو زیادہ ٹائم لگے گا اور بہت زیادہ گرم بھی ہم نے تیل شامل نہیں کرنے کہ یہ نہ ہو کہ مشین ہی بلکل خراب ہو جائے تو بس اب ہم اس میں شامل کریں گے آئل کسی بھی طرح کا آئل لے سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے دیسی گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں آئل وہ استعمال کرنا ہے جس کی اپنی کوئی سٹرانگ سی سمیل نہ ہو سپوز اس کا اپنا کوئی سٹرانگ ایرومہ نہ ہو تو اب یہاں پہ میں نے آلیو آئل کا استعمال کیا ہے میرے پاس یہ پڑا ہے تو میں اس کا استعمال کر رہی ہوں اور اس کے اندر ہم نے تین ٹیبل سپون آئل کا استعمال کیے اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگی گا ظاہر ہے بلکل پیسٹ فارم ہم نے اس کی بنانی ہے تو اس میں ہمیں کچھ منٹ لگیں گے ایک سے دو منٹ دو سے چار منٹ جتنا ٹائم لگے لیکن آپ نے کنفرم اس جس کو کرنے کہ یہ پیسٹ بننا چاہیے اور یہاں پہ اب جو پیسٹ بنے گا اس کو تہینی بھی بولتے ہیں بہت ساری ڈیزرٹ میں یا بہت ساری ریمیڈیز میں یہ تہینی کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے اچھا یہ آپ کے سامنے یہ چیک کریں ٹیکسٹر چیک کریں اس طرح کا ٹیکسٹر آپ نے بنانے ہر حال میں اسی طرح کئی بنانے اگر ضرورت پڑھ ڈی ہے اگر آپ کو لگ رہے آئل کم ہے تو پھر آپ نے آئل جو ہے ایک چمچ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہ تہینی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اگلا سٹیپ جو ہے یہاں پہ ہم نے چینی لی ہے چینی جو ہے 3 by 4th cup ہے وہ ہی cup ہے جس سے ہم نے تل جو ہے ناپ کے جو ہے وہ ڈالے تھے ایک cup سے تھوڑا سا کم جو ہے چینی ہم نے لی ہے اب چینی کو بھی grinding jar میں ڈال کے اس کو grind کر کے اس کو powder form میں ہم بنائیں گے اور یہاں پر چینی بھی جو ہے powder form میں تبدیل ہو چکی ہے چینی کو ہم نے grind کر لیا ہے تہینی بھی ready ہو چکی ہے تو اب ہے جی mixing کا کام یہ final کام ہے مزید اس میں cooking کا کوئی process نہیں ہے تو اسی لیے یہ وہ حلوہ ہے جو کہ بہت زیادہ آسانی سے بنتا ہے اب ہم نے ایک bowl لینا ہے جس کے اندر ہم نے ساری چیزیں mix کرنی ہے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے چینی ایک cup powder milk یہ وہی cup ہے جسے ہم نے تل ناب کے ڈالے تھے اسی سے ہی ایک cup powder milk کا استعمال کیا ہے کسی بھی brand کا آپ لوگ milk لے سکتے ہیں اب ساتھ اس میں شامل کریں گے تل کا paste سارا paste ہی ہم نے یہاں پر ڈالنا ہے اچھے سے صاف کریں جس چیز میں بنا رہے ہیں جس processor machine میں بنا رہے ہیں grinding jar میں بنا رہے ہیں اچھے سے صاف کریں تاکہ آپ کا یہ paste ضائع نہ ہو اچھا یہ paste ابھی بھی مجھے ہلکا ہلکا نیم گرم سا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہلکا گرم ہی تھا تو میں نے اس کو paste کی فارم میں جو ہے ہم نے change کیا ہے ایک ٹی سپون اس کے اندر شامل کریں گے الائچی powder تھوڑے سے crush کی ہوئے پیستہ آپ کو بادام پسند ہے تو آپ وہ بھی ڈال دیں جو اور نٹس پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی مطلب کی قید نہیں ہے جو میں نے ہی بتایا آپ نے وہ ہی ڈالنے اب اچھی طرح سے یہ جو mixer ہے اس کو ہم لوگ mix کریں گے اچھا پہلے تو ابھی کیونکہ تھوڑا سا یہ گرم مجھے فیل ہو رہا تھا تو چمچ سے ہی ہم نے اس کو mix کیا ہے اچھے سے mix کریں گے چمچ سے جب آپ کو تھوڑا سا make sure ہو جائے کہ جی اب یہ mixer جو ہے اتنا ہے کہ ہاتھوں سے ہم handle کر سکتے ہیں تھنڈا ہے پھر ہاتھوں سے ہی mix کرنا ہے کیونکہ جتنا اچھا یہ mix ہاتھوں سے ہوگا اتنا یہ چمچ سے نہیں ہوگا اور mix اس کو ہم نے کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے جی ہاں ہم نے اتنا زیادہ time دینا ہے اس کو تاکہ جو mixer ہے اب ہم نے اس کو اتنا mix کرنا ہے تاکہ اس کا جو texture ہے یہ تھوڑا سا تبدیل ہوگا اور ایک binding سے texture میں جو ہے یہ سارا mixer آئے گا اچھا یہ سب لوگ جانتے ہیں سفید تل جو ہے کتنے زیادہ nutrition سے بھرپور ہیں خاص طور پر کیلچم کا تو ایک بہت بڑا یہ source ہے جس کو ہڈیوں کی شکایت ہو یا جوڑوں میں درد ہو skin کے لیے nails کے لیے بالوں کے لیے تل جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اچھا اب ہم اس کو ہاتھوں سے mix کریں تو mixture جو ہے تھوڑا سا ابھی جو ہے یہ اتنی binding situation میں نہیں آرہا تو یہاں پہ ہم ایک table spoon دیسی گھی کا استعمال کریں گے دیسی گھی شامل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس کو اچھے سے mix کریں گے ہم لوگ اور اب یہ mixture جو ہے آپ کے سامنے جیسے اس کی مٹھی سی بناتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے تو یہ نشانی ہے کہ یہ binding situation میں ہے اچھا literally اس کے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کہ ابھی تو نہ تو کسی طرح کی cooking ہوئی ہے نہ کچھ صرف تل کا جو paste بنایا ہے اور اس کی جو خوشبو آ رہی ہے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے mixer ہمارا اچھے سے ready ہے تو اب ہم نے اس کو set کرنے set کرنے کے لیے میں یہاں پہ aluminium foil کے جو boxes ہیں وہ لیے ہیں میں نے آپ کی اپنی choice پر ہے جو آپ کے پاس ہے گھر میں جو آپ کے پاس container ہے کوئی tray ہے tray میں set کر لیں کسی plate میں set کر لیں تھوڑا تھوڑا سا oil لگائیں گے اور اس کو ہی پورے جو ہے ڈبے پہ پھیلائیں گے تاکہ کوئی بھی حصہ ایسا نہ ہو جس کے اوپر oil نہ لگا ہو تو بس اب ہم نے کرنا کیا ہے تھوڑے سے nuts جو ہیں پیستہ ہی ہے یہ اور اس کو تھوڑا سا نیچے جو ہے ڈالیں گے تاکہ اسے ہی میں یہ پور کر رہی ہوں کیونکہ اس کو mix بھی ایسا ہی کریں گے اچھے سے پریس کریں گے اچھا یہ سارا مکسر میرے پاس جو aluminium foil boxes ہیں یہ چھوٹے والی سائز کے ہیں تو میں سارا مکسر ایک میں نہیں ڈالوں گی اور یہاں پہ یہ جو مکسر ہے دو باکسز میں میں نے ڈال ہے اچھا اب ہم نے یہاں پہ اس کو پریس کرنا ہے چمچ لینے ہاتھوں سے کر لیں آپ کی چوئیس پر ہے اور اس کو اتنا دبان ہے تاکہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی air نہ ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی loose point نہ ہو جہاں سے آپ کو doubt ہو کہ جب ہم اس کو serve کریں گے تو یہ ٹوٹ سکتا ہے اچھا ایک اور بات shape آپ نے اپنی چوئیس کے مطابق دینی ہے آپ کی چوئیس ہے تو آپ اس طرح سے set کر کے رکھیں otherwise آپ کا حلوہ جو ہے ready ہے پہلے step تک ہی lamination کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اور یہ جو حلوہ ہے اچھے سے set ہو آپ نے بھی cover لازمی کرنا ہے لازمی نہیں اسے طرح سے lamination کرنی ہے simple کوئی plate میں اگر set کرنے تو ایک اور plate اس کے اوپر دے کے رکھنے صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اب ہم اس کو fridge میں رکھیں گے fridge میں میں اس کو رکھ رہی ہوں دو گھنٹوں کے لیے دو سے چار گھنٹے رکھیں گے تو وہ اور اچھے بات ہے یہ زیادہ اچھے سے set ہو جائے گا حلوہ اچھا دھیان رہے fridge میں رکھنا ہے freezer میں نہیں رکھنا اب ہم نے اس کو flip کرنا ہے flip کرنے کے لیے یہ aluminium boxes ہیں تو بہت easily جو ہے میں جو ہے ان کو sideوں سے اس طرح سے آپ کے سامنے علیدہ سے کر رہی ہوں تو easily جو ہے حلوہ جو ہے flip ہو جائے گا کیونکہ oil لگایا ہوا تھا box کے اوپر تو حلوہ بہت easily جو ہے unbox ہوئے اگر oil نہیں لگا ہوگا تو ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ٹوٹ جائے یا پھر یہ ہے کہ چوری سے آپ نے پھر sideوں سے چھڑوا لینے اور پھر ہی آپ نے اس کو flip کرنا ہے واؤ nuts کتنے اچھے لگ رہے ہیں جو کہ bottom میں ہم نے ڈالے تھے اور حلوے کی thickness بھی یہاں پہ چیک کریں اور یہ بڑی easily اس کی cutting بھی ہو رہی ہے آپ کے سامنے اچھا یہ حلوہ اتنا زیادہ مزے کا ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ لذیذ بن کر تیار ہوتا ہے اور آپ کے سامنے کسی طرح ہاں کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑی دوسرا box بھی میں نے نکال لیا فریج سے اس کو بھی on box کرتے ہیں اچھے دیکھیں میں اس کو اس طرح سے کر رہی ہوں تو یہ easily جو ہے سائیڈیں اس کی جو ہے وہ الہدہ ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کوئی گھر کا پلاسٹک کا ڈبا ہے یا کوئی ہو رہے تو پھر آپ نے چھوری سے اس کو چھڑوانا ہے تو بس یہ cutting ہم نے سب کی کر لی ہے اور یہاں پہ ہمارا بہت بہترین بہت ہی ذائکے دار سا ترکیش حلوہ جو ہے بن کر تیار ہے اس کو ترکیش حلوہ بھی بولتے ہیں اس کو تہینی کا حلوہ بھی بولتے ہیں تو آپ اس کو تل کی برفی بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کو ہم نے شیپ بھی ویسے ہی دی ہے کھانے میں بہت لذیذ ہے اور نیوٹریشن سے بھرپور تو یہ ویسے ہی ہے جن کی ہڈیوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے سکن کی ایشیوز ہیں بال گر رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ تیل کا استعمال جو ہے ہر طرح کی ریمیڈیز میں کیا جاتا ہے کھانے میں کیا جاتا ہے ریسپی اتنی آسان ہے کہ کوئی بھی ایزیلی اس کو بنا سکتا ہے اور سب کا ہی ریزلٹ اتنا ہی اچھا آتا ہے آپ کا بھی اتنا ہی اچھائے گا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں کیونکہ ویڈیو کے دوران میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے ہر طرح کا پوائنٹ ہر طرح کی چیز جو ہے شیئر کروں سپوس جو کہ کبھی مجھے ریسپیز کو ٹرائے کرتے ہوئے جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے وہی چیزیں شیئر کروں تاکہ جب آپ ٹرائے کریں تو آپ کا فرس ٹرائے بھی جو ہے کامیاب ہو اور یہاں پہ ایک پیس میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں یہ چیک کریں اچھا اس کو ہم نے اتنا اچھا سیٹ کیا تھا کہ یہ بہترین قسم کی برفی کی شیپ اس کی بنی ہے اور یہ اتنی جلدی ٹوٹ بھی نہیں رہی جو نٹس اوپر لگائے تھے انہوں نے تو اس کی لک کو بہت زیادہ ہی اچھا بنایا ہے ساتھ فلیور بھی انہینس ہوا ہے اور ایک بھی سیکن یہ چیک کریں اس کو میں توڑتی ہوں یارپ کے سامنے بہت زیادہ سوفٹ بھی بنا ہے مزے کا بنا ہے اور کھانے میں تو یہ لذیذ ہے ہی اسے کے ساتھ ہی ہم پر ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کرنا ہے تیکس فور واجنگ دا ویڈیو